اسلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج ہم اپنی ویڈیو میں کلوس اسمان سیریز کی نئی آنے والی ویڈیو کا جو سیکنڈ ٹریلر ہے اس کے مطلق بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس کے فرس سین کے مطلق بات کرتے ہیں جس میں وہ دکھاتے ہیں کہ ہولو فیرہ سے کی قریب جب اورہان کھڑا تھا تو وہاں پر ملہون ہاتھوں آتی ہیں اور وہ اورہان کو وہاں سے لے کر چلی جاتی ہے اور انہوں نے بقاعدہ طور پر ہولو فیرہ کو روتا ہوا بھی دکھایا تھا اور اس کے بعد انہوں نے ایک ایسا سین بھی دکھایا جس میں اورہان غازی ہولو فیرہ کو غلاب دے رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے پہلے ایک دفعہ دینے کی کوشش کی تھی مگر وہ وہاں سے بھاگ کر چلی گئی تھی اب ان دور سین سے ایک بات تو واضح ہو رہی ہے کہ اورہان غازی اپنی دل کی بات ہولو فیرہ سے یقیناً کر ہی ڈالیں گے جس کی کوشش وہ پچھلی تین چار اپیسوڈ سے کر رہے تھے مگر فاطمہ ہارتون جیسے کہ ہر جگہ پر موجود ہیں ان کے کار ان کی آنکھیں ہر جگہ لگی ہوئی ہیں اور وہ ہر وقت اس موقع پر پہنچ جاتی ہیں جب بھی اورہان غازی اپنی دل کی بات بتانے لگتے ہیں تو اس بار آخر کار اتنی اپیسوڈ کے بعد وہ یقیناً ہولو فیرہ کو اپنی دل کی بات بھی بتا دیتے ہیں اور جس طرح وہ سینز دکھا رہے تھے تو یقین ہے یہ بات ثابت ہو رہی تھی کہ ہولو فیرہ بھی اس بات کو قبول کر لیتی ہے لیکن دوسری طرف اگر ہم ملہون ہاتون کو دیکھیں تو چورو سے ہی ملہون ہاتون اس بات کے حق میں نہیں ہے کہ اورہان غازی ہولو فیرہ سے شادی کرے اب اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ ہولو فیرہ ایک عیسائی خاتون ہے اور ملہون ہاتون اورہان غازی کی جو بیوی ہیں وہ ایک مسلمان خاتون چاہتی ہیں کیونکہ اورہان غازی اور عثمان غازی کے بعد سلطنت کے وارث اور سلطان بھی بنیں گے اور اگر ایک سلطان کی بیوی عیسائی ہوگی تو یقین ہے نئی بننے والی جو ریاست ہے اس کو لیٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ ایک عیسائی خاتون کبھی بھی مسلمانوں کے معاملات کو نہیں سمجھ سکتی کیونکہ جو مسلمانوں کے قانون اور اصول ہے وہ عیسائیوں سے بلکل مختلف ہوتے ہیں جس کے جو مثال ہیں وہ ڈرامے میں بھی دیکھ رہے ہیں مختلف معاملات میں ملہون اور بالر سے مختلف قسم کی سوچ رکھتی ہے کیونکہ اس کا دین بھی مختلف ہے اسی وجہ سے اس کی سوچ اور اس کی خیالات بھی مختلف ہیں اور اسی وجہ سے ملہون خاتون کو بھی اس بات پر اعتراض ہے کہ اورہان ایک عیسائی خاتون سے شادی نہ کرے کیونکہ آنے والے وقتوں میں جب وہ عثمان غازی کی وفات کے بعد سلطان کے طور پر اپنا منصب سبھالے گا تو اسے ایک ایسی خاتون چاہیے جو مسلمان ہو اور وہ مسلمانوں کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے ریاست چلانے میں اس کی مدد کرے لیکن یہاں پر ہولو فیرہ ایک عیسائی خاتون ہے اور اگر وہ عیسائی ہیں تو یقیناً ان کے دل میں عیسائیوں کے لیے ہمدردی بھی ضرور ہوگی اور بہت سے ایسی عیسائی ہیں جو کہ اورہان غازی اور عثمان غازی کی جانی دشمن ہیں اسی وجہ سے وہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اورہان غازی ہولو فیرہ سے شادی کرے تو اگر ہم اگلے سین کی طرف آتے ہیں جس نے یقیناً ملہون ہاتون کے فینس کو بھی بہت زیادہ پرجوش کر دیا تھا وہ یقیناً بہت زیادہ خوش بھی ہوں گے کیونکہ کافی عرصے کے بعد ہم ملہون ہاتون کو دوبارہ تلوار بازی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کیونکہ سیزن 3 کے بعد ہی انہوں نے ملہون ہاتون کے کردار میں تبدیلیاں لائیں تھی اور انہیں سلطنت کی ماں کے طور پر دکھانا شروع کر دیا تھا جس کی وجہ سے ان کے جنگی سین تھے وہ کافی زیادہ کم ہو چکے تھے جبکہ بالہ ہاتون مسلسل جنگ میں جا رہی تھی تلوار بازی، نیزبازی، تیر اندازی اور گھر سواری دیالتہ بالہ ہاتون کی ہی دکھائی جا رہی تھی جبکہ دوسری طرح ملہون ہاتون کی تلوار بازی کی سین بہت زیادہ کم تھے اور دوبارہ اب ہم اگلی اپسوڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ جب جو جرمیان قبیلی کا بزار ہے جب وہاں پر دوبارہ حملہ ہوگا تو اس وقت ملہون ہاتون اور ارہان غازی اور ساتھ ساتھ بھلو فیرات تلوار بازی کر رہے ہیں اور وہ منگولو کے ساتھ لڑ رہے ہیں یقیناً اس چیز نے ملہون ہاتون کے فینس کو بہت زیادہ خوش کر دیا کہ آخر کار اتنے عرصے بعد ان کی دلی خواہش پوری ہو رہی ہے کہ ملہون ہاتون کو دوبارہ جنگ کرتے ہوئے دکھائے جا رہے ہیں اگر ہم اگلی سینز کی طرف آئیں جس میں وہ یعقوب صاحب کے متعلق دکھا رہے ہیں تو پہلے ٹریڈر میں تو یقیناً یہ دکھایا جا رہا تھا کہ عثمان غازی یعقوب صاحب کی تلاش میں ہے کیونکہ یعقوب صاحب لا پتہ ہو جاتے ہیں اور وہ یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر یعقوب صاحب کے بارے میں انہیں نہیں بتائے گیا تو یعقوب صاحب کی صرف لاش ہی واپس آئے گی لیکن اگر ہم ام دیکھیں تو یعقوب صاحب ایک کوج پہنی ہوئے درہ ڈالی ہوئے وہاں پر ایک جرگر رکھ رہے ہیں سرداران کے ساتھ کیونکہ عثمان غازی نے اب کھلم کھلا ان کی خلاف بغاوت کر دی ہے اسی وجہ سے اب وہ اپنی طاقت کو دوبارہ سے بنا رہے ہیں تاکہ وہ عثمان غازی کو ہرا سکیں اور اپنے آپ کو بطا اور سلطان کے دور پر دوبارہ سے متعارف کرا سکیں یقیناً جی کشمہ کش تو عثمان غازی اور یعقوب صاحب کے درمیان کافی اپیسوٹ تک چلتی رہے گی لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں کاؤس سیم کے بارے بات کریں یقیناً بالہ ہاتھوں کے فینس کو بہت زیادہ خوش کر رہا تھا کچھ سیم یہ تھا جس میں وہ علاؤدین اور گونچہ ہاتھوں کی تلوار بازی دکھا رہے تھے اصلاح میں وہ گونچہ ہاتھوں اور علاؤدین کی جو مختلف سیمز ہیں اگر ہم ان کو غور سے دیکھیں تو یقیناً وہ عثمان اور بالہ کی سیمز ہیں جو پہلے سیزن 1, 2 اور 3 میں ریپیٹ ہو چکے ہیں اور اب وہ انہی سیمز کو علاؤدین اور گونچہ ہاتھوں کی کہانی میں بھی ریپیٹ کر رہے ہیں کبھی انہیں گھوڑ سواری کرتے ہوئے دکھاتے ہیں تو کبھی دلوار بازی کرتے ہوئے دکھاتے ہیں کبھی انہیں یہ نہیں ہے سواغوت میں کام کرتے ہوئے دکھاتے ہیں تو کبھی کہاں دکھا جائے لیکن ان کے زیادہ در سیمز جو ہیں وہ عثمان غازی اور بالہ ہاتھوں کی جس طرح انہیں کہانی اور سینیریو چلایا تھا اسی کے مطابق وہ دکھا رہے ہیں جس کی وجہ سے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہیں اس طرح کی سینز ریپیٹ نہیں کرنے چاہیے بلکہ انہیں ایک نیک سینز دکھانے چاہیے لیکن ان کی سٹوری تو عثمان غازی اور بالہ ہاتھوں کے مقابلے میں کافی مختلف ہے کیونکہ بالہ ہاتھوں شیخ عطبالی کی بیٹی تھی جو عثمان غازی کے سب سے زیادہ پسندیدہ انسان تھے اور عثمان غازی کے وہ ایک طریقے سے استاد بھی تھے لیکن اگر ہم یہاں دیکھیں تو یاکوب صاحب علاؤدین کے والد کے جو ہیں رائیول کے طور پر کام کر رہے ہیں یعنی ان کے مد مقابل کھڑے ہیں ایک طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گونچہ ہاتھوں ایک دشمن کی بیٹی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر ان کی کہانی دیکھیں تو ان میں جو سینز ہیں وہ زیادہ تر عثمان غازی اور پالہ ہاتون والے ہی ریپیٹ ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی سٹوری ایک طریقے سے تھوڑی بورنگ بھی ہو رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پالہ ہاتون کے فینز ابھی تک تو اس سے کافی زیادہ سیٹسفائے ہیں انہیں زیادہ مسئلہ مسائل تو ان سے نہیں ہیں لیکن اگر ہم آخری سینز کے بتعلق بات کریں جس میں وہ دکھاتے ہیں کہ عثمان غازی کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں سے ایک ہی بات سمجھا رہی ہے کہ جس طرح وہ یاکو صاحب کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں تو یقیناً وہ اس سین میں بھی یاکو صاحب کی تلاش میں کہیں جا رہے ہیں اور اگر ہو سکتا ہے اگر انہوں نے پھر سے وہیں پرانے سینز کو ریپیٹ کیا تو ہو سکتا ہے راستے میں جو منگول ہیں وہ دوبارہ عثمان غازی پر حملہ کر دے کیونکہ اگر ہم اس منگول کی شکل دیکھیں اور جو پہلے منگول تھا جس کا عثمان غازی نے سرڈ ہو رہا تھا تو ان دونوں کی شکل ایک دوسرے سے کافی زیادہ ملتی ہے ہو سکتا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہو اور عثمان غازی کو اب وہ بدلہ لینے کے لیے عثمان غازی پر حملہ کر دے تو اب تک کے لیے تو بس اتنا ہی جو میرے ریویوز سے امید ہے آپ کو یہ پسند آئے ہوں گے اب تک کے لیے بس اتنا ہی اپنا انتھیان رکھیں اللہ حافظ اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے